جھوٹے جانسوں سے جانہ دیش حاصل کرنے والی بی جے پی ستہ کے مد میں مگرور ہو کر اپنے لوگتانترک فرج اور پردیش پر لگتار بڑھ رہے کرج کو بھول بیٹھی ہے راجے کانگریس کے اوپا دیکھ شیبم سودانپور کی ودایق راجندر رانہ نے ربیوار کو سودانپور میں آئیو جیتا جن سبا کے دوران یہ بات کہی رانہ نے ٹپرے گرام پنچائت کے جھلوکھر گاؤں میں بیبین وکاس کاریوں کے لیے اڑھائی لاکھ کے بجٹ کے ساتھ چار سوڑر لائٹنس ویکریت کرتے ہوئے کہا رانہ کی جب تک سودانپور میں رانہ جنتا کی سیوہ کے لیے سمر پتھ ہیں تب تک سودانپور کے وکاس کاریوں میں وہے نیرن تر جوشتے رہیں گے بے شک بی جے پی کے نیتا سودانپور کے وکاس میں اڑھنگیں ڈالنے کی جتنی مرجی طاقت لگا لیں رانہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہیں دے ہی دہ نون میں راجندر رانہ نے چھے مہلہ منڈلوں و ایک سیلف ہیلپ گروپ کو ٹینٹ و بارہ بارہ ہزار کی راشی دے کر پروچ ساہید کیا اس افسر پر رانہ نے کہا کہ جس طرح بی جے پی سرکار سطح کے مد میں مگرور ہو کر گاؤں میں رہنے والے نبے فیصدی کسانوں کو کچلنے کا پریاس کر رہی ہے ہندوستان کا یہی گرامین کسان طبقہ چناؤوں میں بی جے پی سرکار کو کچل کر رکھ دے گا انہوں نے کہا کہ ہر سطر پر عطی کی حد سے گزر چکی بی جے پی سرکار کو اب گریب کی آہ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اس سارے کے سارے محلہ منڈل ان کے میمبرز اور یہاں کی ماتری شکتی بھیر جندرانہ کے ساتھ ہے پچھلی بار جب بوٹنے ڈلی ہندوستان میں بہت چرچہ ہوئی بہت ہارڈ سیٹ بنی بی جے پی نے مکھیا منتری کے کنڈیٹ یہاں سے دے دیئے چرچہ بہت ہوئی ہمیں ویسواس تھا یہاں کے نو جانوں پہ ہمیں یہاں کی مہلاؤں کے اوپر ہمیں یہاں کے فوجی بھائیوں کے اوپر اور جب بوٹ ڈل گئے نتیجے آئے تو اس میں ساڑے ستائیس ستائیس آزار بوٹ مہلاؤں کے پڑے اور ساڑے کئیس آزار پرشوں کے پڑے مجھے کس نے جتایا مجھے نے سب سے زیادہ بوٹ ڈالے بہت گھروں میں لڑائی بھی ہوئی جو ہماری بہنیں تھیں وہ گھر والے سے لڑ رہی تھی کہتی نہیں نہیں ہم نے تو جندران کو ڈالنے بوٹ کئی جگہ چرچہ سننے کو ملی لڑائی ہوئی پر بوٹنے تو مجھے ڈلی کہتے وہ گھر والا کہہ رہا تھا وہ اپنے تب پائے پائے پر اکنے نیانے دے بھی فواہی تے بھولے تھے دیکھئے چناب میں ہار جیت چلتی رہتی ہے ہم نے بھی